بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخار وافیت ہوں گے اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھا ہیں ناظرین یہ تو ہم نے بہت سنا ہے کہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے ہر شاخ پہ ایک خاور مانیکہ بیٹھا ہے اور یہ خاور مانیکہ کس طرح سے بیٹھا ہے یہ میں آپ لوگوں کو آج ڈیٹیل بتانے جاری ہوں اور خاص طور پر یہ سارے کے سارے مانیکہ اس وقت برامد ہوئے ہیں جب پاکستان طریقہ انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں یہ خاور مانیکہ کس کس سٹریٹیجی کے ساتھ کس ایجنڈے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ لوگ کے ساتھ میں آج وی لاغ میں شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پچھلے کہہ سکتے ہیں دو سے تین مہینے کے اندر اندر کئی دفعہ یہ بات ہمارے سننے میں آئی ہے کہ دس سالہ حکومت کا پلان ہے ہمارے آئین کے اندر تو پانچ سالہ مدت ہے کسی بھی حکومت کی مگر یہ جو دس سال کی ایک افواہ چل رہی ہے یا دس سال کی بازگشت میں کہوں گے چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں اس بیٹیل کے اوپر کہ کس طرح سے ہر شاخ سے ایک مانیکہ برامد ہو رہا ہے ہر شاخ پہ ایک مانیکہ بیٹھا ہے اور یہ شاخیں ہیں ریاست پاکستان کی اور ان شاخوں کے اردگرد ایک ایسا حجوم ہے جو کہ اس ریاست سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کے مناسبت سے وہ پاکستان طریق انصاف اور عمران خان سے پیار کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے مگر ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جب لوگ آگے آئے ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے پھر چاہے اس کی سٹرائٹیجی کچھ بھی ہو اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خاور مانیکہ میں خاور مانیکہ کو میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک مثال ہوگی کہ کس طرح سے ایک آدمی نے بے شرمی اور شرمناک حد تک اپنی اس اہلیہ کے اوپر الزمات لگائے تھے جو کبھی اس کے نکاح میں تھی اور یہ الزمات نکاح کے بعد کے نہیں ہیں طلاق کے بعد کے نہیں ہیں یہ وہ سارے الزمات اگر آپ غور کریں اس مانیکہ آدمی کے اس خاور مانیکہ کے وہ الزمات ہیں جو اپنے ہی نکاح میں رہتے ہوئے اس نے اس دوران لگائے ہیں کہ جب میری بیوی میرے نکاح میں تھی تو وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی وہ یہ کرتی تھی خان یہ کرتا تھا خاور مانیکہ جیسی مثالیں جو ہیں وہ آئندہ وقتوں میں ہمیں بہت ساری نظر آئیں گی پاکستان تحریکہ صاحب نے اپنے انٹرپارٹی الیکشنز کرائے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بلے کا نشان اسی صورت میں ملے گا اب یہ تو پوری جو ایک پورا کھیل تھا یا پورا منصوبہ تھا یہ تو بے نقاب ہو گیا کیونکہ کسی بھی طرح بلے سے روکنا مقصود تھا مگر عمران خان کی سٹریٹیجی کے بعد یہ پوسیبل نہیں تھا اب ایسا کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کا راستہ یا پاکستان تحریکہ انصاف کا راستہ روکا جائے اس کے لیے جو سٹریٹیجی بنائی گئی ہے اس میں یہ پلان کیا گیا ہے کہ مختلف طریقوں سے انٹرپارٹی الیکشنز کے اوپر ہم زبان کھولیں گے اور مختلف حضرمات لگائیں گے پھر اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آگئے ہیں اور اس معاملے کو لے کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کچھ کام ہے جو ہماری صحافی برادری کر رہی ہے اور وہ صحافی برادری یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے نام لے کے انٹرپارٹی الیکشن کو متنازع بنا رہی ہے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ میرا بھی سوال تھا علی محمد خان صاحب بہت بڑا قادر ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ انٹرپارٹی الیکشنز کے اندر بطور چیئرمین نامزد کیوں نہیں کیا گیا اصل میں جو انٹرپارٹی الیکشنز کے اوپر پوری تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ بس اتنی سی ہے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بڑے کامیابی کے ساتھ انٹرپارٹی الیکشنز کب کرا لیے اور کس طرح سے بینہ کسی لڑائی کے بینہ کسی جھگڑے کے ایک نیا چیئرمین منتقیب ہو گیا جس کا پارٹی سے کچھ زیادہ تعلق نہیں سال دیر سال پرانا ہے علی محمد خان صاحب کو مختلف لوگ رہے ہیں وہ پوش کر رہے ہیں ان کو غصہ دلانے کوشش کر رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب آپ بہت پرانے ہیں آپ کا رائٹ تھا آپ کو پارٹی میں آنا چاہیے تھا شیر ابزر مروض صاحب سے میری بات دی تو شیر ابزر مروض صاحب کے سامنے جب میں نے یہ سوال رکھا کہ ابزر مروض صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی محمد خان اور دیگر جو لوگ ہیں بڑی قدعور شخصیات ہیں پی ٹی آئی کی جو جیلے بھی بھگت رہے ہیں کیسس بھی بھگت رہے ہیں امران خان صاحب کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں وہ بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں اصل میں تو چوہ منشب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جیسے علی محمد خان صاحب ہیں تو اس پہ انہوں نے بڑا پیارا مجھے رپلائی کیا انہوں نے کہا دیکھیں علی محمد خان پہ ہوتا ہے عمر ایوب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ پولٹیکل آدمی لینے جو پاکستان تحریک انصاف کے پہلے دن سے آج تک ان کے ساتھ ہو ہم بھی ان کے قدر کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پولٹیکل ان کو ہم اس لیے سامنے نہیں لا سکتے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اب تو چیرمن بنا دیا جائیں پارٹی کے لیکن ان کے اوپر کوئی ایسا کیس ڈالا جائے اس کیس کی وجہ سے وہ جیل کے اندر بند ہو جائے پارٹی کا دوبارہ سے معاملہ جو ہے وہ بکھر جائے اور الیکشن کے قریب یہ پورا پلان ہے یہ مخالفین کا اور ممکنہ حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کبھی یہ پورا پلان تھا کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کا راستہ رکھنا چاہیے عوام کا راستہ رکھنا چاہیے میں یہ نہیں آپ کہوں گے کبھی بھی کہ پی ٹی آئی کا راستہ رکھنا چاہیے یہ راستہ رکھنے کی کوشش ہے غیر جمہوری طریقے سے پچیس کروڑ عوام کا جو ریاستے پاکستان کے اندر بستے ہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اپنے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں یہ ہوا کہ علی محمد خان صاحب کے حوالے سے جب مجھے مروض صاحب نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا تو ممکنہ خطرات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے اور اس میں جو بڑے لوگ ہیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں پرانے یا بیریسٹر ہیں جو قانون کو بڑی گہری نظر دیکھتے ہیں ان تمام کے پاس ڈیزگنیشنز ہیں مطلب ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں مروض صاحب ہے ایک بڑا عوضہ ان کے پاس پی ٹی آئی کا ہے چویپ شاہین صاحب کے پاس اس وقت اہدہ ہے پی ٹی آئی کا اس کے علاوہ گوھر خان چویبین بنا دیے گئے ہیں سلمان صفتر بیریسٹر سلمان صفتر بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی سمجھے جاتے ہیں اور بھی جتنے بھی آپ لے لیں احتزاز حسن صاحب اب بیریسٹر گوھر صاحب کو احتزاز حسن صاحب نے نومینیٹ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں خان صاحب پولیس سفارش تھی احتزاز حسن صاحب نے وہ گوھر خان صاحب کے حوالے سے تھی اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ آج یا کل میں علی محمد خان صاحب سے بڑے صحافیوں نے بات کی اور انہوں نے بڑا پش کیا یہ صحافی برادری کا جو رول ہے جو کیسا اپنا گھناؤنا رول پلے کر رہے ہیں اب صواتوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے آپ کو کیوں نہیں نامزت کیا گیا یہاں تک ایک صحاف کی ذمہ داری ہے مگر اپنے صحافوں سوالوں کے ذریعے سے کسی دوسرے کو غصہ دلانا کسی دوسرے کی عزت نفس کو مجرور کرنا اور کسی کو یہ احساس دلانا کہ جنب آپ کو کوئی ویلیو نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحافی آپ صحافتی خدمات سر انجام نہیں دے رہے پاکستان کے لیے ریاست کے لیے میڈیا کے لیے عوام کے لیے یہ آپ اپنا لفافہ پن کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ علی محمد خان صاحب سے بھی ایک دو انٹرویوز ہوئے ہیں ابھی ایک دو دن پہلے بھی اس پہ علی محمد خان صاحب نے سمجھایا ہے بتایا ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کر لیا تھا یہ فیصلہ بڑا اچھا ثابت ہوا گوھر خان صاحب جو ہے ایک بڑے اچھے آدمی ہے اور ان تمام لوگوں نے انڈورس کیا عمران خان صاحب کے فیصلے کو اور اب یہ ہوا کہ علی محمد خان صاحب کا ایک حصہ ہو گیا سائٹ پہ اب آجاتی ہے باری اکبر ایس بابر صاحب کی میں نے پہلے بھی آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ وہ یہ چیلنج کرے گے اس انٹرپارٹی الیکشن کو وہ چیلنج کرنے کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے مگر پنجوتہ برادران کی بھی سٹریٹمنٹ اپنے سامنے رکھیں جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم قانونی چارہ جو ہی کہا کرتے ہیں قانونی کارروائی کریں گے اکبر ایس بابر کے گینس اگر انہوں نے الیکشن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی اب یہ ایک نیا کٹہ کھل گیا ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا اس کے علاوہ نون لیگ کو تقلیف نہیں ہونی چاہیے تھی مریم اور انگزیب صاحبہ نے بڑی سخت قسم کے جملے کہے انٹرپارٹی الیکشنز کو لے کہ یہ سیلیکشن ہے یہ دھاندلی نہیں دھاندلہ کیا گیا ہے اور جو بھی ان کو مناسب لگا انہوں نے اس کے پر بات کی میں نے آپ کو پہلے بدایا تھا اگر آپ نون لیگ کی یہ جو پچھلے انٹرپارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اگر آپ ڈیٹیل نکالیں تو آپ بھی شرم آ جائیں گے شرم آ جائے گی آپ کو بھی ایک آدمی بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے چیہمن اس کے اوپر سب بھی کو مرچی ہیں مگر نون لیگ کے جو پچھلے انٹرپارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر عصاد دارسہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے اندر حمزہ شہباز بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے اندر بیان عواز شریف صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے اندر شہباز شریف بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اس کے اندر مریم اور انگزیب صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اور کس کس کا ہوئیز ہو جو کہ نون لیگ کے اندر موجود نہیں ہے اپنی خاندان کے اردگرد اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی نصروں سے وفاداری نون لیگ کے ساتھ ہے سارے کے سارے بلا مقابلہ منتقب ہوئے تو کیا اپنے وقت میں ان لوگوں کو یاد نہیں آرہا کہ یہ دھاندلی نہیں دھاندلہ ہے اب بلے کا نشان تو ان کو ملے گا اب اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کو متنازع کانٹروورشل بنانے کا فیصلہ کیا گیا لیٹس سی کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے پاس سپریٹیجی کیا ہے ان کے پاس بڑی اچھی لیکل ٹیم ہے اور وہ حالات و واقعت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے بڑے اچھے طریقے سے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اکبر ایس بابر صاحب ہو جائے چند صحافی ہو جائے اور اس کے علاوہ نون لیگ ہو جائے یہ سارے کے سارے خاورمانکہ ہے یہ سارے کے سارے خاورمانکہ ہے اس لیے میں نے کہا ہر شاہ کے اوپر ایک خاورمانکہ بیٹھا ہے اور یہ شاہ کے اس درخت کی ہے جو ریاست پاکستان ہے اور اس ریاست پاکستان کے درخت کی آبیاری کرنے کے لیے عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے اور پچیس کروڑ اوام ہے اس لیے ہر شاہ کے اندر سے ایک خاورمانکہ نکل رہا ہے کہ کسی طرح سے اس مالی کو اس حابیاری کو روکا جا سکے اب آ جاتے ہیں دوہزار اٹھائیس تک کا پلان لے کے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ اضام تھا کہ دوہزار اٹھائیس تک کا پلان تھا یہ خیجہ عاصف صاحب نے بھی غلب ان اضام لگایا تھا کہ اگر ایک پوجی کے ذریعے یہ معاملات پناہ ختم گیا جاتا تو عمران خان کی حکمت دوہزار اٹھائیس تک چل دی چند مہینے پہلے حمزر شہباز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک معیشت کو اگر درست کرنا ہے تو دس سال کا پلان ہونا چاہیے اب دوبارہ سے یہ سوچا جا رہا ہے بلکہ اس کے اوپر بات ہو رہی اس لیے اقتدار کی جنگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے پہلے بھی ڈیلز ہوتی تھی پہلے بھی حکومتیں ایسے آتی تھی یہ ڈکوصلے جو الیکشن کے ہیں یہ پہلے بھی ہو جاتے تھے مگر اپنی مرضی کی حکومت پہلے بھی آتی تھی اب یہ جنگ اس لیے خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ اب سامنے پانچ سال نے دس سال لدھر آ رہے ہیں اور اس دس سالہ حکومت کا لالج دیا گیا ان تمام لوٹوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے اندر تھے اور پھر یہ لوٹے بن گئے اور پھر ادھر ادھر تتر بٹر ہو گئے اس لیے یہ جنگ اتنی شدید ہو گئی ہے اس لیے نوازشیر صاحب کی کنفیون اور اختدار کی بھوک اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب پانچ سال کی نہیں اب دس سال کی بات ہو رہی ہے اگر دوہزار چوبیس میں یہ بات تو ہے کہ میاں نوازشیر صاحب کو وزیراعظم بنایا جانا ہے مگر دس سال کی کیا پانچ سال کی ایک سال کی بھی حکومت عوام کو منظور نہیں ہو پائے گی عمران خان کے بغیر اور پلان پورا یہی ہے کہ دس سال کی حکومت کسی طرح سے لائے جائے یا تو یہ ڈکوصلے بازی الیکشن کی ہو جائے گی ورنہ یہ بھی کبھی امکانات ہیں کہ یہ ڈکوصلے بازی الیکشن کی نہ ہو اور کوئی قومی حکومت تشکیل دے دی جائے جس میں پیپلز پارٹی کو بھی حصہ مل جائے چھوٹی جماعتوں کو بھی حصہ ان کے صوبوں کے حد تک مل جائے گا اور نوازشیر صاحب کو بھی وفاق کے اندر مرکز کے اندر حصہ ملے گا اور پنجاب کے ملے گا مگر میرا نئے خیال کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا میرا نئے خیال کہ عوام اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ نون لیک کے بھی جو لوگ ہیں وہ اپنے گنے چنے حلکے کے اندر ہیں آپ پھر کے دیکھ لیں آپ پنجاب کی سڑکوں پہ آ جائیں آپ کسی بھی ایک شہر میں چلے جائیں نون کا اگر ووٹر آپ کو ملتا ہے نا ایک تو پچیس سے تیس ووٹر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ملتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی ہمارے مستقبل کا حل نکال سکتی ہے پی ٹی آئی ہی ہمیں آگے لے کے آ سکتی ہے اور اس نے ایک بڑی تعداد ان لوگ کی ان نوجوانوں کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل پاکستان میں تباہ ہو رہا ہے ہمارے مستقبل کو سوارنے کا جو ایک بیڑا اٹھا سکتا ہے وہ صرف ون این اولی عمران خان صاحب ہے تو لیٹسی کی اس کے اوپر کیا نئی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا آفر